اب یہ جو موڈیول ہے اس میں ہم ایک اور جو بڑی زبردست لائبریری ہے پائیتھون کی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ایل گیو یا بریف آورویو یہ جو سی بون لائبریری ہے اس کے کیا فیچرز ہیں اور اس کی جو ویجولیزیشن میں آپ کو خود جب آپ یہ جو ان کے گرافز کر رہا دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز کا احساس ہوگا کہ آپ کچھ حر سے بعد آپ یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے ان گرافز کو دیکھ کے اس کی پکچر دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے کہ اچھا most probably hundred percent تو obviously کہیں نہ کہیں چیزیں overlap ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کے اندر ہوتی ہیں similarities but with experience you will be able to understand کہ ہاں یہ mad plot lip سے چارٹ بنایا ہے یہ fusion چارٹ سے بنایا ہے یہ high چارٹ سے بنایا ہے یا یہ سی بون سے بنایا ہے لیکن again there are pros and cons تو i think i shouldn't use this term pros and cons بس یہ ہے کہ کونسی چیز زیادہ useful ہے کسی particular environment پہ یہ matter کرتا ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ یہ جو اور یہ actual اس کے گرافز ہیں جو کہ سی بون پائیتھون کی جو library اس سے create کیے گئے ہیں اور ان کی again وہ تھوڑا سا ان کو رکھا گیا تھا کہ وہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے یہ بھی ایک آپ کی اب اس کی جو ایک چیز کہ اس کی جو back end پہ matplotlib ہی use ہو رہا ہے لیکن اس کو انہوں نے تھوڑا سا different طریقے سے کر دیا ہے صرف فرق یہ کہ اس کے اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو data ہے آپ کا matplotlib میں وہ data frames میں رہتا ہے لیکن یہ جو library ہے یہ data اپنے اندر maintain کرتی ہے جو بھی آپ کے پاس real time data آ رہا ہے یا کسی بھی frequency پہ آ رہا ہے یہ اپنے اندر data کو maintain کرتی ہے پھر یہ common ہے understand and explore the data data frames and erase یہ اس کا تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ اس پہ operate کرتی ہے کہ data frames کے اندر آپ کا data اور erase کے اندر جو data آپ کا اس کے اوپر operate کرتی ہے یہ جیسے وہ matplotlib ہے وہ numpy کے اندر data رکھتی ہے یہ جو اپنا data یہ اس کے اندر جو erase جو یہ data frames ہیں یہ اس کے اندر رکھتی ہے یہ والی جو library ہے پھر اس کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کے different charts ہیں ان کی ہرے کی اپنی اپنی جو ہے وہ explanation ہے وہ آپ ان کو use کر سکتے ہیں اصل چیز یہی کہ آپ کے پاس یہ بے شمار tools available ہیں بے شمار طرح کی libraries available ہیں جن کو آپ use کرنا شروع کریں گے اور بہت اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ شروع میں use کرنا شروع کرتے ہیں آپ اسے اتنا زیادہ use to ہو جاتا ہے پھر وہی آپ کی ایک جو ہے نا sort of it becomes your second nature آپ پھر وہی library use کرتے رہتے ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو بہت بڑے data set ہیں ان کے لیے یہ زیادہ useful ہے اگر آپ نے بہت زیادہ اس کے اندر multiple جو آپ نے جو دکھانے ہیں نا variables یا multiple dimensions of the same data یا multiple aspects of the same data تو اس میں یہ بڑی جو ہے نا زیادہ useful ہے as compared to other libraries حقیقت اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ detailed analysis بھی دے رہا ہے یہ visualization بھی کر رہا ہے اور یہ آپ کا multiple sources سے data بھی آ رہا ہے یہ تھوڑا سا اس کا ایک distinction ہے یا فرق ہے اس کا matplotlib سے یا کچھ اور library سے کہ یہ آپ کے لیے یہ library use ہو سکتی ہے کس کس طرح سے کہ آپ نے دیکھیں جب آپ solution design کرتے ہیں نا as a data scientist آپ نے solution اس طرح سے design نہیں کرنا کہ جس کا کوئی front end ہوگا کوئی back end ہوگا بلکہ آپ نے جو اپنی وہ جو pipeline ہے جب آپ نے اس کو design کرنا تو وہاں بھی یہ چیز آپ کے لیے ایک decision کرنا آسان ہے کہ اچھا میں نے data source سے لینا ہے میرے پاس اگر multiple sources ہیں اور پھر میں نے data wrangling کے بعد اس کو بجائے اس کے کہ میں numpy use کروں so that will be at your description اور یہ آپ کو experience کے ساتھ you will understand and learn this کہ میں نے کیا کرنا تو اس کے بعد پھر یہ obviously جب آپ نے اس کو dashboard یا charts یا multiple charts آپ نے بنانے ہے تو وہاں پہ بھی یہ زیادہ useful ہے اور اس میں آپ you will learn this کہ کچھ libraries ایسی ہیں جیسی یہ ہے اس میں آپ کو coding تھوڑی کم کرنی پڑے گی as compared to matplotlib this is just ہو سکتا نا بھی کرنی پڑے but normally in general circumstances اس میں coding آپ کو تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے کیونکہ آپ اس کے اندر آپ numpy کو بھی handle کر رہے ہیں آپ اس کے اندر data frames کو بھی handle کر رہے ہیں اور پھر آپ باقی چیزوں کو بھی کر رہے ہیں جبکہ اس کے اندر یہ چیزیں اور طرح سے design کی گئی ہیں different طریقے سے build کی گئی ہیں اور میبھی آپ کا جو ایک step ہے میبھی اس کی coding آپ کو نہ کرنی پڑے یا کم coding کرنی پڑے that is how یہ تھوڑا جو ہے نا difference آپ کو you will be able to understand these small distinctions between different libraries اور again جیسے میں نے کہا کہ وہ جو آپ کی جو پوری data pipeline ہے جب آپ اس کو understand کر لیں گے پھر آپ کے لیے it will be easy to decide کہ میں نے کون سی library کب use کرنی ہے آپ ایک سے زیادہ libraries بھی use کر سکتے ہیں اگر فرض کریں اگر آپ نے front end پہ visualization نہیں کروانی آپ نے صرف اپنے لیے کام کرنا ہے تو you might have a different choice یا آپ نے جب آپ اپنا ad hoc analysis کر رہے ہیں before handing over to the business یہ ایک different requirement ہے تو یہاں پہ آپ maybe you decide کہ نہیں میرے لیے یہ بہتر ہے جب آپ نے business کو دینی کیونکہ آپ نے پھر اس کے اندر ایک اور aspect ہوتا ہے that is the time required to process and display the data you know تو وہ پھر ایک different اس کے اندر consideration بھی آ جاتی ہے کہ میں کوشش کروں کہ میں وہ چیز بناوں جسے میرا time کم سے کم لگے you know تو اگر آپ کا وہ data pipeline کے پانچ step پہ data wrangling کے چھے پانچ یا چھے جتنے بھی steps ہیں تو accordingly you will decide اور پھر جب آپ وہ ad hoc analysis کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر یہ بھی پتہ چل جاتا کہ اگر میں نے sample data پہ کیا تو میرا اتنا time لگا ہے اب اگر میں اس کو پورا جو میرا complete data set ہے اس پہ کروں گا تو پھر میری کیا جو نا processing کا time کتنا ہو سکتا ہے یا میرے audience کو کتنا wait کرنا پڑے گا یا how quick you know it can be یہ کچھ اور graphs ہیں اس میں بھی تھوڑا سا اس کا جو code کا touch دیا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں گے جی coding اس کی کس طرح سے ہوتی ہے اب سب سے پہلے تو آپ نے اس میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ جیسے آپ different libraries کو import کرتے ہیں آپ نے اس کے اندر بھی یہ آپ کا first step ہے یہ comment آپ نے کہا کہ import seabon as sns یہ different آپ کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں sns کی وجہے cns رکھ دیں آپ abc رکھ دیں لیکن یہ کچھ convention بن جاتے ہیں جو کبھی وقت کے ساتھ ایک طرح کا standard بن جاتا ہے تو یہ it is not really technically a standard but generally جیسے کسی بھی چیز کے convention بن جاتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا ایک نام buzzword بن جاتا ہے وہ اس میں convert ہو جاتے ہیں تو اسی طرح میٹ plotlib کو کہتے ہیں جی پی ال ٹی کرو plotly کو پی ال وائی کرو num pi کو n y کرو تو اس طرح یہ different conventions ہیں جو کہ develop ہو گئے technically speaking you can change لیکن کیونکہ جب آپ نے ایک software develop کیا ہے تو it is advisable کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو convention ہے جو code آپ نے لکھا ہو سکتا کل کو کوئی اور بندہ بھی use کریں different جو ہے آپ کا یا پھر یہ کہ آپ کسی ایسی environment میں کام کریں جہاں پہ آپ کا جو responsibility آپ کا جو scope ہے وہ first two three steps ہے آگے کسی اور بندے نے کام کرنا اس کے بعد اسی code کو کسی اور نے use کرنا اگر آپ جو آپ کی conventional چیزیں ہیں coding میں آپ ان کو use کریں تو that will be more appropriate اور سب کے لیے easy ہے ایک common language کو understand کرنا this is not it is سے آپ کو کوئی syntax error نہیں آئے گا آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو آپ کا دوسرا colleague ہوگا maybe they will not appreciate اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ جو اس طرح کے convention ہے کہ آپ اگر انہوں نے کہا جیس کو sns رکھے تو آپ sns ہی رکھیں تو یہ بہتر ہے it is better programming than writing your own you know یہ جو اس طرح کے نام ہے آپ اپنے خود رکھیں time series کو اب ہم نے اس میں plot کیا تو اس کے اندر بھی آپ دیکھئے کہ یہ اس کا style ہے sns.set کے اس کا grid کا style ہے یہ اس نے learn data set جو اس نے example سے data set load کیا ہے اور یہ long form data یہ different forms ہے data کی یہ بھی آپ جو ان کو understand کریں گے پھر یہ load آپ نے پھر data set کو load کیا پھر آپ نے اس کو plot the response different event and regions پھر آپ نے اس کو یہ regions اور اس کے حساب سے آپ نے اس کو اور یہاں پہ یہ اب آپ کو اس کا جو legend ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا region کونس ہے ٹھیک ہے event کے ہے یہ دونوں کو بتا رہا ہے کہ یہ میں اور یہ آپ کا timeline ہے کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم time series کو plot کریں تو یہ آپ کا basically time series اور یہ اس کا جو different values ہیں جو events ہیں یہ وہ چیز ہے basically اسی طرح یہ ایک اور ہے کہ by variate اگر آپ کے پاس دو variable ہے اس کو آپ نے کیسے plot کرنا ہے تو یہ اس کی example ہے آپ اس کا بھی code کو اگر آپ دیکھیں گے اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں نے کوشی کہ code کے جو different versions ہیں جو different اس کے کچھ طریقہ کار ہو سے تو اس کو میں نے as an example use کیا تاکہ آپ کے پاس maximum variety جو ہے وہ as an example یا as a starting point آپ کے پاس آجے پھر آپ ان چیزوں کو use کریں تو اسی طرح اس کو بھی آپ دیکھیں اور یہ جب سارا code لکھا ہوئے نا جب آپ کے پاس environment بنی ہوگیا آپ اس code کو as it is بھی use کریں گے تو اگر آپ یہ بھلا code جو ہے سارا یہ لکھتے ہیں تو this is what you will get